بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریص سے ہوں گے زندگی میں کبھی کسی کے پیچھے نہ بھاگو آپ جتنا کسی کے پیچھے بھاگو گے اسے لگے گا کہ میں ہی شاید دنیا کا وہ واحد انسان ہوں اگر میں نہیں ہوں تو یہ بندہ نہیں ہے اور جس دن کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں بس اس دن کے بعد سے آپ کے برے دن شروع ہو گئے اب وہ انسان آپ کی سائیکالوجی کے ساتھ کھیلے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سلوشن دوں گا پانچ ایسی باتیں اگر یہ باتیں آپ کر لیتے ہو تو اگر تو کوئی رشتہ آپ کو چھوڑ بھی رہا ہے نا تو وہ بھی واپس آنے کے چانس نائنٹی نائن پوائنٹ ہیں باقی جس نے فیصلہ کر لی ہے کہ اس نے نہیں رہنا ساتھ تو اس نے نہیں رہنا ساتھ آپ جو مرضی کر لیں میں جو مرضی کر لوں لیکن پھر بھی ایک کوشش لازمان کیجئے گا کونسی ایسی باتیں ہیں جو رشتوں کو خراب کرتی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا لیکن کونسی ایسی باتیں ہیں اگر آپ ان کو عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کے رشتے کو خراب رشتے کو بھی کافی حد تک بچا سکتی ہیں جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ کبھی کسی کو یہ نہ بتائیں کہ محبت کرتا ہوں بے پناہ محبت کرتا ہوں نہیں بچوں گا نہیں رہوں گا پس پھر بچوں ان نے کہنا آیا ہوں تھلے ہوں نہیں میں دنوں چھڑتا اب تو تو گیا اب تو تیرا میں کام دمام کر دوں گا یہ حقیقت ہے انسان انسان کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے اپنا محتاج کر کے رکھ دیتا ہے تو محتاجی میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے ڈیپینڈنسی کبھی کسی کے آپ نے ڈیپینڈنسی میں نہیں جانا مطلب کبھی کسی کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہو جانا آپ نے اگر وہ ہے تو آپ ہو آپ انڈویل کچھ بھی نہیں ہو یہ کبھی آپ نے کسی کو کچھ نہیں بتانا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں مر جاؤں گا میں مر جاؤں گی تم میرا اکسیجن ہو تم میرے جانو مانو ہو تم سے میں بے پناہ محبت کرتی ہوں تم سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں محبت آفٹر نکاح جائز ہے اب کریں لیکن کبھی کسی کو یہ نہ بتا دیں بھلے نکاح کے بعد بھی اب یہ نہ بتا دیں کہ بھائی تو ہے تو میں ہوں ایک حد تک رکھیں ہر چیز کو ہر معاملات کو اور ایک کہیں نہ کہیں ایک اس کے دل میں یہ ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کو چھوڑ بھی دوں گا نا یا میں اس کو چھوڑ بھی دوں گی تو یہ کہیں اور ایڈجسٹ ہو جائے گا جب تک آپ بندے کو یہ چیز رکھیں گے نا وہ آپ کو چھوڑنے سے ڈھرے گا لیکن جس دن آپ نے یہ بتا دیا کہ چھوڑنا بابو میرے جانوں دوسری دوسری ہو آپ ہی آپ ہو آپ نہیں تو کچھ نہیں بس پھر آپ کی الٹے گنتی شروع کیونکہ رشتہ خراب ہی تب ہی ہوتا ہے جب انسان دوسرے انسان کا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے جب وہ دوسرے انسان کو اپنا سب کچھ مان لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان میری سانسو کو کنٹرول کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور کبھی بھی یہ اختیار کسی انسان کو نہ دیں یہ اختیار اللہ کے پاس ہے اسی کے پاس ہی رہنے دوسری چیز ریلیکس رہنا سیکھیں ہر وقت کی جلدبازی شکوے شکائط انشیس رہنا غصے میں رہنا یہ اچھے والے ہیلڈی رشتے کو بھی خراب کر دیتا ہے چھوڑ چھوڑی باتوں پر غصہ کر لینے سے آپ کا مضبوط سے مضبوط رشتہ بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے ہم کتنے بھی اچھے انسان کیوں نہ ہوں ہم سب آپ برداشت کر لوگے کہ ایک انسان آپ کو روز گالیاں دے یا روز غصہ کرے یا روز آفتے تلخ علامی کرے آپ کتنے دیر کر لوگے ایک انسان کو آپ کوئی کام کرو وہ کوئی اور کرنا شروع کر دے آپ کتنے دیر اس انسان کے ساتھ رہ لوگے تو اگر آپ کو عادت ہے انشیس رہنے کی اگر آپ کو عادت ہے غصہ میں رہنے کی تو غصے والا انسان کبھی کسی کی بات سن سکتا ہے انشیس انسان کبھی کسی کو وہ کام کر کے دے سکتا ہے جس کے بارے میں وہ انسان اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے نہیں کرے گا یہ ہمارا اختیار ہوتا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی انسان کو کیسے رکھنا ہے آیا ہم نے اس انسان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے یا وقت آنے پہ اس کو دور کر دینا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہماری جو ہے وہ اتنی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہوتی کہ ہم کسی رشتے کو بہت دیر تک اپنے ساتھ رکھ سکیں ہم اپنی جلدبازیوں میں غصے کی عادت میں بلا وجہ لڑنے جھگڑنے کی عادت میں اور ہر بات پہ ٹانٹ کر دینے کی عادت کی وجہ سے اچھے رشتوں کو بھی توڑ دیتے ہیں اچھے رشتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت اچھی لڑکی ہوں گی بہت اچھے لڑکے ہوں گے پھر بھی اکیلے ہوں گے کوئی دوست نہیں ہوگا کوئی اگر شادی بھی ہوئی ہوگی تو ایک حد تک چلی ہوگی ناکام رہ گئی ہوگی اگر جب آپ ان انسانوں میں دیکھیں گے تو سب سے بڑی ریزن جو آئے گی یا تو وہ بلا وجہ پریشان رہتے ہوں گے یا بلا وجہ الجے رہتے ہوں گے یا بلا وجہ غصے میں رہتے ہوں گے آپ اپنے غصے کو جس دن کنٹرول کر لیں گے آپ کا رشتہ اس دن سے اٹومیٹکلی ہلدی ہونا شروع ہو جائے گا آپ جب پریشان ہوتے ہو آپ کیا چاہتے ہو آپ کی سب سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے آپ کو وہ لوگ یاد آتے ہیں جو آپ پہ ہنستے ہیں یا وہ لوگ یاد آتے ہیں جو آپ کے سب مل کے روتے ہیں آپ کو سنتے ہیں جی ہاں اگر آپ ایک اچھے لسنر ہے نا تو میں گارانٹی دیتا ہوں آپ کا لائف پارٹنر کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑنے والا کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے دور نہیں جانے والا میں جب پریشان ہوتا تھا تو میں اپنے ایک دوسر کو کال کرتا تھا ہاں کدھر ہے وہ کہتا تھا یار میں ادھر ہوں اچھا چل میں آ رہا ہوں وہ پھر آگے سے کہتا تھا اچھا آتے ہوئے نا پیسے لیتا ہی تاکہ مل کے بیٹھ کے کوئی چیز بھی کھائیں گے اور تیرا دکھ بھی سنیں گے تیرا دکھ بہت بڑھا ہے تو آپ اس وقت میں اس بندے کو یاد کرتے ہو جو آپ کے لئے ایک اچھا لسنر ہوتا ہے اگر آپ ایک اچھے لسنر ہو تو آپ کا رشتہ بہت سٹرونگ ہے یہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے کبھی وہ انسان آپ کو چھوڑ کے جانا والا نہیں ہے رشتوں میں سننے کی عادت کو ڈالیں ورنہ وہی بات آجے گی پھر آپ اس بندے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور وہ بندہ آپ کو ہاتھ نہیں پکڑائے گا اگر آپ رشتے میں پہلے سے شروع سے سننے کی عادت رکھیں تو یہ بڑا زبردست قسم کا آپ کا ٹیکٹک ہے کہ آپ کا جو ہے ریلیشن بھی بچا رہے گا اور آپ کی ایک پاور بھی رہے گی ایک سائیکلوجیکل ٹرک میں آپ کو بتاتا ہوں بہت زبردست قسم کا ہزبنٹس کے لیے خاص طور پر اب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں مردوں کی فیور کر رہا ہوں بٹ ہزبنٹس کے لیے خاص طور پر جو یہ کہتے ہیں کہ بھگمات اکثر ناراض رہتی ہیں فکس ٹائم ٹرک اب یہ کیا ہے ٹرک کیسے کام کرتی ہے کہ جب بھی آپ آفیس سے یا کام سے گھر واپس جائیں آپ اپنے لائف پارٹنر کے لیے بھلے دس روپے کی کوئی چیز کیوں نہ لے کر جائیں چیز لازمان لے کر جائیں کیا ہوگا اس کے سائیکلوجیکلی ایک پیٹرن ڈیویلپ ہوگا کہ جب یہ بندہ آفیس سے آئے گا میرے لیے کوئی چیز لائے گا کوئی گفت لائے گا تو جب کوئی انسان آپ کو گفت دیتا ہے تو آپ اٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کے موڈز چینج ہو جاتے ہیں آپ دیکھ لی جائے گا آپ رو بھی رہے ہوں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے آپ ہنسنے لگ پڑیں گے آپ کا موڈز چینج ہو جائے گا آپ جیسے فرض کریں آپ غصہ میں آپ کو ہزبنڈ کے کسی بات پر غصہ آگیا آپ اس غصے کو بھول جائیں گے جب اس کے ہاتھ میں کوئی گفت ہوگا اب سیم اسی طرح کی ٹرک لیڈیز کے لیے بھی ہے کہ آپ کو جب لگے کہ آپ کے ہزبنڈ غصے میں ہے کہ ان کی کوئی فیورٹ چیز بنا دیں ان کے لیے کوئی مزہدار سا کھانا بنا دیں ہوتا ہے عورت کی طرف سے بھی اور مرد کی طرف سے بھی تو سنڈے کو آپ میکسیمم پریکٹس کریں کہ آپ وہ ہر وہ کام کریں جو آپ کی ہزبنڈ کو پسند ہے اور آپ کے شہر کو پسند ہے کیونکہ ہزبنڈ وائف کا ریلیشن بڑا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے اب یہ یہ میں جو ڈیورس کے ریشوز دیکھتا ہوں میں اکثر پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ سوچ کے چلنا چاہئے کہ ہمارے دو گھر الگ ہونے سے دو گھر صرف الگ نہیں ہوں گے ایک کائنات الگ ہو سکتی ہے ان بچوں کی جو ہم انہوں نے ماں باپ کے ساتھ جوڑ رکھی ہوتی ہے اپنا ایک ایٹیٹیوڈ رکھو اب یہ جو پانچویں نمبر پر چیز ہے یہ ہے اپنا ایک ایٹیٹیوڈ رکھو یہ بڑی ضروری ہے ہم ریلیشنز میں کیا کرتے ہیں ہمارا کوئی ایٹیٹیوڈ ہی نہیں رہتا ہماری کوئی ذات ہی نہیں رہتی ہم میں سے میں سے نہ تم ہو جاتے ہیں کہ مطلب جو وہ تم کہو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اگر ایک وائف بھی ہیں آپ اپنے ہزبنڈ کو اس کی اطاعت کریں اس سے محبت کریں اس کی ہر چیز پر فرما برداری کریں لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کی ہر چیز میں جو ہیں وہ غلط میں بھی صحیح کرنا شروع کر دیں نہیں آپ ایک ایٹیٹیوڈ میں رہیں ہمیشہ ایک ایٹیٹیوڈ میں رہیں ایٹیٹیوڈ سے مراد ہے یہاں کہ آپ کی ایک سائیکلوجیکلی ایک ویلیو ہونی چاہیے آپ کی ایک فیزیکلی ایک ویلیو ہونی چاہیے آپ ایک الگ بندے ہیں آپ یہ بار بار اپنے آپ کو یہ پیغام دیتے رہیں اس کے لیے آپ کو سیلف لیو کرنا بڑا ضروری ہے جو انسان خود سے محبت کرتا ہے وہ ہی دوسروں سے محبت کرتا ہے لیکن صرف خود سے محبت کرنا غلط بات ہے آپ کا ایک کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے آپ واگ کریں ایکسسائز کریں نماز پڑھیں اللہ کو کسروں سے یاد کریں اپنی ایک ایڈنٹیٹی کریٹ کریں آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس جو انسان بیٹھ رہا ہے اس کو ایک آپ سے موٹیویشن ملے اگر آپ اس کو موٹیویشن نہیں دے پا رہے اگر آپ اس کو نیگٹیو سے پوزیٹیو نہیں کر پا رہے یا اس کو کوئی وائب نہیں ایسی دے پا رہے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں تو یقین کریں کہ وہ انسان پر زادر آپ کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی وہ مقام نہ آئے کہ آپ کسی کے پیچھے بھاگیں تو اس ایک بات کو یاد رکھیں کہ آپ ان ساری باتوں پر عمل کریں اور آج سے ہی کریں آپ کی زندگی خود کچھ دنوں میں بدلنا شروع ہو جائے گی مشن ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم میکسیمم لوگوں کی زندگیوں کو جتنا بدل سکتے ہم بدلیں اور ایک اور زندگی کے نام سے ہم ایک ہسپٹل بنا سکیں کہ جس میں ہم سپیشل لوگوں کی سپیشل ہیلپ کر سکیں اور اس سب کے لیے دعا کیجئے گا اللہ تعالی مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ